پولینیشن کی پروسس کے لیے پولنز کا استعمال کیا جاتا ہے پولنز چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ فلار یعنی پول کے انتر پر پائے جاتے ہیں پولینیشن کی پروسس کے اندر پولن گرینز پول یعنی فلار کے انتر سے اسٹیگما پر ٹرانسفر ہوتے ہیں اور اس طرح پولینیشن ہوتی ہے کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ پولینیشن کیسے ہوتی ہے؟ پولینیشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں سیلف پولینیشن اور کروس پولینیشن کسی بھی پول کے اندر یعنی کسی بھی فلار میں پولنز سٹیمن سے اسٹیگما پر ٹرانسفر ہو تو وہ سیلف پولینیشن کہلاتی ہے ٹومیٹو اور بینز یعنی ٹیماتر اور مٹر کے جو پول ہوتے ہیں وہ سیلف پولینیشن کرتے ہیں کچھ پولوں اور پودوں کو پولینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی پولینیشن وہ ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کریں پودوں یا پولوں کو کہ وہ اپنے پولنز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر ٹرانسفر کر سکیں جبکہ کروس پولینیشن میں پولنز جو ہیں وہ ایک پول یا ایک فلار کے سٹیمن سے دوسرے فلار یا پول کے اسٹیگما پر ٹرانسفر ہوتے ہیں لیکن ان کے سپیشیز کا سین ہونا بہت ضروری ہے اس طرح کی پولینیشنز میں پولینیٹرز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جب ایک بی یعنی شہد کی مکھی ایک پول پر بیٹھتی ہے تو اس کے پیر کے بالوں پر پولنز چھپک جاتے ہیں جب وہ اڑ کر کسی اور پول پر بیٹھتی ہے تو وہاں پر وہ ان پولنز کو اس پول کے اسٹیگما پر چھوڑ آتی ہے پھر وہ پولنز اسٹیگما سے موف ہوتے ہوئے اس چائل میں آتے ہیں اس چائل کے بعد اووری تک پہنچ کر اووری میں موجود اوویولز کے ساتھ مل کر وہ ایک سیٹ بناتے ہیں اور اس پروسس کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے جو پول یا پودے رنگ برنگے ہوتے ہیں ان کے پاس کلورفل پیٹلز ہوتے ہیں اچھی خوشبو ہوتی ہے وہ رسیلے ہوتے ہیں تو اپنی ان خصوصیات سے پرندوں کو اپنی طرف مدو کر کر پولینیشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پول یا پودے جن کے پاس کلورفل پیٹلز نہیں ہوتے وہ کس طرح پولینیشن کرتے ہیں وہ پولینیشن ہوا کے ذریعے کرتے ہیں ویلڈ پولینیشن اتنی ایفیشنٹ تو نہیں ہے مگر کروس پولینیشن میں اپنا ایک اچھا کردار ادا کرتی ہے مثال کے طور پر گراز میں پولینیشن ہوا کے ذریعے ہی ہوتی ہے پولینیشن بے وارڈر کیا آپ کو معلوم ہے کہ پانی کے ذریعے بھی پولینیشن ہو سکتی ہے پانی اپنی لہروں کے ذریعے پولینز کو ایک پودے سے یا ایک فلار سے دوسرے فلار پر ٹرانسفر کرتا ہے اور اس طرح پانی میں پولینیشن ہوتی ہے جب ایک پھول یا پودے سے پولین گرینز سٹیمنز سے اسٹیگمہ پر ٹرانسفر ہوں تو وہ پولینیشن کہلاتی ہے جب ایک ہی پھول کے یا پودے کے اندر پولینز سٹیمنز سے اسٹیگمہ پر ٹرانسفر ہوں تو وہ سیلف پولینیشن کہلاتی ہے جب ایک ہی سپیشی کے فلار یا پودے سے پولین گرینز سٹیمنز سے لے کر دوسرے پودے کے اسٹیگمہ پر ٹرانسفر ہوں تو وہ کروس پولینیشن کہلاتی ہے پولینیشن کے پروسس کے لیے ایجنٹس آف پولینیشن یا پھر پولینیٹرز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ پرندے، جانور، ہوا اور پانی